کسی کا نام غلط کسی کا پتہ کسی کو بیٹا اور کسی کو باپ بنا دینا نادرا کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا لیکن لگتا ہے اس بار سارا کھیل ہی دائیں ہاتھ سے کھیلا گیا شربت گل 1984 میں افغان جنگ کے دوران اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان منتقل ہوئی اور ناصر باغ مہاجر کیمپ میں رہائش اختیار کی سبز آنکھوں کی وجہ سے شربت گل کو اس وقت شہرت ملی جب دوہزار دو میں ناشنل جیوگرافک نے اس پر دستا ویزی فلم بنائی اور شربت گل افغان جنگ کی مونا لیزا کے نام سے مشہور ہوئی بھلا نادرا کیسے پیچھے رہتا افغان شہری شربت گل کو پاکستانی شناختی کارڈ فراہم کر کے ایک نیا کرنامہ انجام دے ڈالا نادرا زرائے کے مطابق شربت گل اور ان کے دو بیٹوں کو گزشتہ سال ایک ہی دن شناختی کارڈ جاری کیا گیا زرائے کے مطابق افغان خاتون شربت گل کے شناختی کارڈ میں گھر کا ایڈرس بھی غلط ہے زرائے کا کہنا ہے کہ فی شناختی کارڈ پینتیس ہزار روپے وصول کیے گئے جالی شناختی کارڈ بنانے والوں میں کئی افغان شہری بھی شامل ہیں بات یہی ختم نہیں ہوئی نادرا کی پھورتیاں دیکھو سوابی سے تعلق رکھنے والی نورینا کو تصویر کے جگہ انگوٹھے کا نشان لگوا کر 20 جنوری 2015 کو کارڈ جاری کر دیا